بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برڈز کیرنگ ٹیپس وید عثمان ناظرین اکثر اوقات ہم نے جب کبوتر رکھے ہوتے ہیں تو جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو ان کے پیرنٹس ان کو اچھے طریقے سے فیڈ نہیں کرواتے تو جس کی وجہ سے ہمیں ان کے بچوں کو خود سے ہینڈ فیڈ کروانا پڑتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تین آسان ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اپنے کبوتر کے بچوں کو آسانی سے فیل کروا سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو ہینڈ فیڈ جو ہے وہ ایک انجیکشن کے ذریعہ ہوتا ہے جو کہ آسانی سے ہم خود بنا سکتے ہیں جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پائپ ہوتا ہے یہ پائپ آپ لے لیں اور ایک سرنج آپ لیں اور اس کے اندر آپ آسانی سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی سستہ بڑھتا ہے یہ آپ خود اپنے گھر پہ خود آپ تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ہینڈ فیڈ لے لینا ہے ہینڈ فیڈ آپ ہینڈ فیڈ بھی لے لیں اور ساتھ میں آپ اس کے اندر سرلیک بھی شابل کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں اگر آپ مکس کریں گے تو اس کی غزائیت اچھی ہو جائے گی جو کہ بچوں کی گروتھ کے لیے بڑی بہترین ہوتی ہے اور وہ جلدی گروتھ کر جاتے ہیں سرنج کے اندر آپ نے ہینڈ فیڈ کو بھر لینا ہے اس طریقے سے اور یہ کتنی بڑھنی ہے کتنی نہیں بڑھنی یہ بڑھ جو ہوتا ہے بچہ کبوتر کا اس کی ایج پر ڈیپنڈ کرتا ہے تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ سرنج بھر لی ہے اور یہ میرے پاس ایک فریل بیک کا بچہ ہے تو میں آپ کو اس کو یہ پہلا طریقہ جو ہے اس کے مطابق ہینڈ فیڈ کس طرح کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح آپ نے کبوتر کے بچے کے موگ کے اندر آپ نے یہ فائب ڈال کے پیچھے سے آرام آرام سے آپ نے دبا کر اس کو یہ ہینڈ فیڈ کروا دینی ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا جس سے ہم کبوتروں کے بچے کو ہینڈ فیڈ کروا سکتے ہیں اور نمبر دو پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک فیڈنگ پمپ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم کبوتروں کے بچے کو بہت آسانی کے ساتھ ہینڈ فیڈ کروا سکتے ہیں یہ پمپ ہوتا ہے یہ آسانی سے پیچھے سے دبایا جاتا ہے اور اس کے آگے یہ ایک پائپ لگا ہوتا ہے اس کے اندر ہم دانے وغیرہ کو بھر لیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے پانی لینا ہے اور پانی کے اندر آپ نے یہ سلاکھ ڈال کر یہ پمپ ڈال کر پیچھے سے دبانا ہے تو پانی اس کے اندر چلا جائے گا پانی کو آپ نے اچھے طریقے سے نیچے تباہ کے نیچے کر لینا ہے تاکہ پانی پائپ کے اندر نہ رہے اس کے بعد آپ نے یہ دانا کوئی بھی دانا آپ لے سکتے ہیں یہ میں نے کالے چنے لیئے میں یہ آپ اس کے اندر اس کو بھر دیں یہ جو سلاکھ ہے اس کا سراخ کافی بڑا ہوتا ہے تو چنے وغیرہ کوئی بھی دانا ہو وہ آسانی سے اس کے اندر چلا جاتا ہے اس کے اندر آپ نے یہ دانا بھر لے رہے ہیں کوشش کریں کہ فول اس کو نہ بھرے اس کے بعد اگر فول بھریں تو دانا بغیرہ جو ہوتا ہے وہ اٹک جاتا ہے جس کے ویسے اگر پیچھے سے ہم پریشر بھیں تو اس کے بعد وجود بھی دانا جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں آتا اٹک جاتا ہے اس لیے کوشش یہ کریں کہ فول نہ بھریں اور بھرنے کے بعد اس کو آپ اچھے طرح سے ہلا لیں تاکہ کوئی دانا اگر اٹکا ہوا ہو تو وہ سیدھا ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے کبوتر کے بچے کو پھر سے پکڑ لینا ہے پکڑنے کے بعد آپ نے اس کے موں کو کھول لیں اتنا کھول لیں کہ یہ پائپ آسانی کے ساتھ اس کے موں کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے اس کے موں کے اندر آپ نے جب پائپ کو ایڈجسٹ کر لینا ہے تو آپ نے اوپر سے پریشر ڈالنا ہے اوپر سے دبانا ہے پانی سمیت وہ دانا آسانی کے ساتھ بیڈز کے پورٹ کے اندر چلا جائے گا یہ بھی ایک بہت آسان طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم اپنے کبوتر کے کسی بھی بچے کو آسانی کے ساتھ ہینڈ فیر کروا سکتے ہیں یہ دو طریقے ہو گئے اور اس کے بعد لاسٹ پر ایک طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ چنے لے لیں چنے کو رات کو آپ بھی گھو دیں بھی گھو دیں جب نرم ہو جاتے ہیں میں ویسے آپ کو چیک کروا رہا ہوں جب بھی گھو دیں گے تو وہ نرم ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا پانی نکال کے برڈز کو آپ آسانی کے ساتھ برڈز کے موں کے اندر ایک کر کے آپ چنے ڈال سکتے ہیں اس طرح جس طرح آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک یہ تیسرا طریقہ ہوتا ہے کبوتر کے بچے کو ہینڈ فیڈ کروانے کا یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے یہ تین طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے کے ساتھ آپ ہینڈ فیڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اپساند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں